دوزشتہ طویل عرصے سے پاکستان کے سیاسی لیڈروں نے پاکستان کی حکومتوں نے مزدوروں کو دھوکہ دیا روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر سب سے پہلے پاکستان کے نام پر تبدیلی کے نام پر پارٹیاں جاتی ہیں اور آتی ہیں حکومتیں بدلتی ہیں لیکن غریب کی زندگی میں مزدور کی زندگی میں کاشکار کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی لوگوں کیوں اس لیے کہ اس ملک پر ایک ایسا طولہ مسلط ہے جو آپ میں سے نہیں ہے کرب سرمایہ دار ظالم جاگردار ماں پیاس کے ایجنٹ پچھتر سالوں سے اس ملک غریب عوام کا استحصال جاری ہے محنت یہ کرتا ہے اور پل کوئی اور کہتا ہے پسیدہ یہ بہاتا ہے لیکن مزے کوئی اور کرتا ہے شاید دنیا کا واحد ملک ہے جسمِ مزدور کی نمائندگی سرمایہ دار کرتا ہے جسمِ کسان کی نمائندگی جاگردار کرتا ہے جسمِ مظلوم کی نمائندگی ظالم کرتا ہے پچھتر سالوں سے جنہوں نے انگریز کے بوٹ پالش کیے جنہوں نے ان کے گھوڑے مالش کیے جنہوں نے اس خطے کے عوام کے ساتھ غدداری اور بیوپائی کر کے انگریز کا ساتھ دیا تھا آج بھی وہی تبقہ کبھی پیپل فاتح کی صورت میں کبھی مسلم لیک کی صورت میں کبھی پی ٹی آئی کی صورت میں تمہاری اوپر مسلط ہے لوگو یہ ایک کلب ہے جاگرداروں اور سرمایہ داروں کا ان کے نگاہوں میں ان کے بلیوں کی قدر تو ہے وہ اپنے کتوں کا خیال تو رکھتے ہیں لیکن یہ ظالم لوگ غریب کا اور غریب کے بچوں کا خیال نہیں رکھتے وہ جانتے نہیں ہے کہ بوک کیا ہے وہ جانتے نہیں ہے کہ مہینہ کے آخری دن اگر کوئی باپ اپنے بچوں کا فیس ادا نہ کر سکے بجلی پانی اور گیس کا اور گھر کا کرایا ادا نہیں کر سکے اس پر کیسے قیامتی گزرتی ہے ان جاگرداروں اور ان سرمایہ داروں کا ان کو کوئی احساس نہیں ہے لوگو آپ کے لئے ایک ہی راستہ ہے جدوجہت کا راستہ ان کو تبدیل کرنے کا راستہ ہم نے ایمان لایا ہے اللہ پر اللہ کے رسول پر اور دعا کی اور پرمایہ کہ ان ہاتھوں پر جہنم کی آب حرام ہو میرے بھائیوں میں جب ندام کی بات کرتا ہوں تو میں خلافت کی بات کرتا ہوں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو خلیپہ بن گئے تو اپنے کندے پر کپڑے رکھ کر بیچنے کے لئے بازار گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو نے ان کو مشورہ دیا کہ ہم بیتلمار سے آپ کے لئے وزیپہ مقرر کریں گے اور آپ جب کاروبار کریں گے تو لوگ دوسروں کو چھوڑ کر آپ کی طرف آئیں گے اور آپ جب کاروبار کریں گے تو آپ کا وقت اب آپ کا ذاتی نہیں ہے پوری امت کا ہے ان کے لئے تنخواہ مقرر کیا دیا لیکن ایک سال بعد جب لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کی تنخواہ کم ہے اور بچے زیادہ ہیں ہم اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو نے فرمایا کہ میری اس ملک میں اور خلافت میں ہر مزدور کے تنخواہ میں اضافہ کرو اس کے بعد میری تنخواہ میں اضافہ کرو میرے دوستوں میں اس نظام کی بات کرتا ہوں جس میں ایک خلیبہ بھی مزدور کی طرح تنخواہ لیتا ہے آپ کا یہ بھائی خیبر پختنخواہ میں فائنانس منسٹر تھا اللہ نے اختیارات کچھ دن ان کے لئے دیئے تھے میں بتانا چاہتا ہوں میں اپنے ودرا کو اٹارہ ہزار روپیہ تنخواہ دیتا تھا اس لئے کہ ان دنوں میں ہمارے ہاں تنخواہ عام مزدور کا اٹارہ ہزار روپیہ لیتا لیتے تھے مجھے ودریالہ نے کہا مجھے ہمارے منسٹر نے کہا کہ اس پر ہم کیا کریں گے اٹارہ ہزار روپیہ لے کر میں نے کہا آپ لوگوں نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم مرعات کے لئے نہیں جاتے ہیں ہم خدمت کے لئے جاتے ہیں آپ نے اگر مرعات کے لئے کام کرنا ہے پھر سیاست چھوڑو پھر قوم سے معافی مانگو جب تک میں ودری خزانہ ہوں میں خود بھی اٹارہ ہزار روپیہ تنخواہ دوں گا اور آپ کو بھی اٹارہ ہزار تنخواہ دوں گا میرے دوستوں میں اس لئے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس فائنانشل منیجمنٹ کے نتیجے میں خیبر پرختنخواہ پر ایک روپیہ کا قرض نہیں تھا وی آئی پی کلچر ہم نے ختم کیا تھا اپنے بچوں کے لئے ہم نے انہسنیوں کو لی کالجس کو لیتے رات بارہ بجے بھی میرا دروانہ ایک غریب کے لئے کلا رہتا تھا رکشہ ڈریور اپنے رکشے کے ساتھ بغیر روپ ٹوک کے سینئر منسٹر کے گھر آتا تھا اور رات کے بارے بجے بھی اگر کوئی پولیس اس کو چھلتا مجھے فون کرتے ورنہ فوری طور پر میرے گھر میں آ کر میرے ساتھ بات کرتے میرے دوستوں آپ لوگوں نے اس ملک میں ان تمام جماعت ان کو دیکھا ان پارٹیوں کو دیکھا جرنیلوں کو دیکھا آپ مجھے بتائے کہ کیا انقلاب آیا آپ کی زندگی میں کیا خوشی نصیب ہوئی اس ملک میں مزدور کو یہ پاکستان ہے ایک آدمی پین ساتھ لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے ان کے پیٹ میں بھی ایک چوتا سا میدہ لگا ہے اور ایک مزدور کو پن لار بیس ہزار تنخواہ بھی مؤثر نہیں ہے کیا ہمارا خون مختلف ہے کیا ایک کا میعدہ بہت بہت اور دوسرا کا چوتا ہے میرے دوستوں یہ ظلم یہ استحصال کا نظام اب اس کو بدلنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ چلو ہم آپ کو آپ کا حق دے سکتے ہیں ہم مزدور ان کے لئے لڑ سکتے ہیں میں نے اس بار قومی سملی میں شبائی سملی میں بہت ساری ٹکٹ مزدور ان کو دیئے ہیں جب مزدور قومی سملی میں جائے گا تب آپ کے زندگی میں انقلاب آئے گا جب غریب قومی سملی میں جائے گا تب غریب کے زندگی میں انقلاب آئے گا یہ شہزادے ادھر بیٹیں گے آپ کو کبھی بھی حق نہیں ملے گا وہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ آپ ان کو ووٹ دے آپ ان کو سپورٹ دے آپ ان کے لئے زندہ بات کا نعرہ لگائے لیکن میں مزدور سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو اللہ کا نظام نہیں ہے کہ غریبوں کے گھر میں بس غریب پیدا ہو اور سرمایہ داروں کے گھروں میں سرمایہ دار پیدا ہو یہ وہی لوگ ہیں جن کے کتوں کے لئے باہر سے فران سے خوراق درامد ہوتا ہے ان کے بلیوں کے لئے باہر سے خوراق درامد ہوتا ہے ان کے بلیوں اور کتوں کے شمکوں بھی باہر سے آتے ہیں تو جس نظام میں کتے اور بلی مزے میں ہو اور غریب کا بیٹا مشکل میں ہو تکلیف میں ہو مصیبت میں ہو آپ بتائیں اس نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کے نہیں ہے لوگوں ہم آپ میں سے ہے میں کالج میں پڑھتا تھا اور چھتیوں کے دوران مزدوری کر کے اپنے حاست الاخراجات کے لئے میند کرتا تھا میرے والد صاحب بھی ایک مزدور میں جانتا ہوں کہ غریب کا مسئلہ کیا ہے کاشکار کا مسئلہ کیا ہے یوم مزدور کے حوالے سے امیر جماعت اسلامی سراج الحق لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز پانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہاں پر آئے تھے جو کوہن پاکستانی مکہ مہربانی کریں پنجو آکاش واپس کہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سی این این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے